ٹھیک ہے اس کمینگ شان ٹھیک ہے ہم نے کل سٹارٹ کیا تھا ڈیڈا بیسس کو پڑھا اسکل کو پڑھا اسکل کے بیسکس کی آئیں اور وہ ستری چیزیں کی آئیں آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ڈی ڈی ایل جس کی ہم نے کل بھی ایک پچھر دکھائی تھی میں نے اس کے اندر بھی اس کی بات کی تھی تو یہ پچھر آپ لوگ کو نظر آ رہی ہوگی اس پچھر کے اندر ہم نے چار جو کمانڈز اسکل کی کمانڈز کی ڈی 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 دلکہ ہم اس ڈیڈیل کے پارٹ کو کور اپ کر لیں گے اور پھر کل انشاءاللہ ہم ڈی ایمل کا ختم کر دیں گے اور اس کے بعد ایک دو لیکش چر رہ رہا ہوں گے گروپ بائے کا اور جوائننگ کا اور لاز میں منظر میں ٹرانزیکشن کو تھوڑا سا ٹچ کریں گے تو ہمارا اسکل کا پارٹ ختم ہو جائے گا اس کو میں تھوڑا سا ریپیڈ کور اپ کر رہا ہوں but میرا زیادہ موٹیو ہوگا کہ ہم ml کے اوپر زیادہ time لگائیں اور اگر ہمیں اس کے اندر کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم اس کو meanwhile کر لیں گے otherwise کہ specifically اس پر time adjust کریں اور چیز کریں خیر so آج ہم ddl پر کام کریں گے ddl کے آئے create, alter, drop rename, turn, negate اور یہ چیز اس میں آپ چیز دیکھ لو کہ ہم آج چیزیں کہ رہیں گے کیا کیا so create database how you can create database drop database database کو create کرنا database کو drop کرنا اور okay ہم کریں گے practically ہی کر رہے ہیں practically ہی ہم کریں گے ہم msxs پہ نہیں کر رہے ہیں ہم exam پہ کریں گے تو میں نے کل سب کو بتا دیا تھا اور ویڈیو بھی دیکھی ہو last میں تو سب نے I guess پتہ چل گیا تھا سب کو کہ exam کے اوپر آپ کو ڈاؤنلوڈ آپ نے کس طرح کرنا ہے exam کس طرح ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو اگر exam پہ اپنے ڈاؤنلوڈ کر لیا ہو ہے تو ہم اس کو فردر ہون سٹارٹ کر سکتے ہیں خیر ہم یہ چیزیں آج کریں گے create database drop database then create table then how you can apply constraints on them اور جو ہم نے کل constraints and data integrity کی بات کی تھی basically یہ اس کا part ہے اور اس کے بعد drop and turnicate table اور اس کے بعد alter table یہ main چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ddl کے اندر تو یہ ہم دو اپروچیز کے ساتھ ملنی کریں گے one approach is زیم کی جس کے اندر آپ کو gie perform کیا جاتا ہے کہ آپ gie کے through enter کر کے چیزوں کو خود کر سکتے ہو the second one is آپ queries لکھ کے commands لکھ کے اس کو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اوکے اب زیم کو آپ نے کیا کرنا ہے سو زیم کی اگر میں بات کروں تو آپ نے ڈاؤنلوڈ زیم کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اوکے ایسے ہی آپ نے ڈاؤنلوڈ زیم پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے اوپر آپ کے پاس ویب سیٹ آئے گی ہے پچی فرینڈز ڈاؤنلوڈ کی سو آپ اسکل ورکبینچ بھی یوز کر سکتے ہو بٹ آئی پریفر زیم تو ادھر آپ آگئے ادھر آپ نے آکے اس کو کوئی بھی ورزن ڈاؤنلوڈ کر لو میں نے 64 bit 8.1.17 ورزن ڈاؤنلوڈ کیا تھا سو جب آپ نے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیا آپ نے سیمپل اس کو انسٹالل کر لینا ہے کچھ بھی نہیں کرنا سیمپل اس کو انسٹالل کر لینا ہے آٹومیٹکل بھی انسٹالل ہو جائے گا سو جب یہ انسٹالل ہو جائے گا تو آپ کو اس کا کنٹرول پینل ایسے ملے گا تو آپ نے اس کے کنٹرول پینل پر کلک کرنا ہے اور کنٹرول پینل پر کلک کرنے کے بعد وہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے تو وہ اپنا تھوڑا سا ٹائم لے گا اور اس کے بعد وہ سٹارٹ ہو جائے گا سو مینوائل وہ جب تک سٹارٹ ہو رہا ہے ہم تب تک questions پوچھ لیتے ہیں آئی گیس ہو جائے گا سٹارٹ ہاں ٹھیک ہے تب تک اسے کوئی question آئی تو وہ پوچھ سکتے ہیں میرے پاس ادھر ایک پڑا بھی ہوا تھا آئی گیس میں دیکھتا ہوں یہ نہیں ہے چٹ سن نہیں وہ ادھر نہیں پڑا ہوا وہ میرا اس موبائل میں تھی تو میں اس میں سے دکھاؤں گا آپ کو ڈاللوڈ ہو جائے وہ ٹائم لے رہا ہے اس کو ٹائم لے رہا ہے اس کو ٹائم لے رہا ہے میرا ٹام سلو کر رہا ہے اوکہ سو ہو گیا ہے اس کو آپ کے پاس کی کنٹرول پینل آ جائے گا so this is the control panel میں اگر اس کو ادھر جاؤں اور ادھر یہ کروں this is the control panel آپ کلیر نظر آ رہا ہوگا اب آپ نے کرنا کیا ہے جیسے آپ کا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا control panel آ جائے گا تو آپ نے simple اس کو start کرنا ہے دونوں first جو ہیں apache اور mysql آپ نے اس کو start کرنا ہے apache کو start کیا start ہو گیا اب mysql کو start کیا so mysql بھی start ہو گیا اب یہ دونوں run کر رہے ہیں آپ نے اس کو چلتے رہنے دینا ہے اس کو آپ نے بند نہیں کرنا چلتے رہنے دینا stop بھی نہیں کرنا just minimize it back to this ادھر آپ نے لکھنا ہے اوپر localhost slash php myadmin so this is the result ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے جب وہاں پہ use کر لیا تو آپ نے enter کر دینا ہے okay so this is my database management system this is اور جو یہ ہے آپ کا control server یہ آپ کا xampp server ہے جو آپ کے local machine کو basically local host کو ایک dbms میں convert کر رہا ہے یہ آپ کا database management system ہے اب یہاں پہ ہم آگئے اب ہم start کرتے ہیں how you can create databases ٹھیک ہے یہ پورا آپ کا php myadmin database management system ہے اور اچھا دو approaches ہیں database کو create کرنے کی one if them is آپ databases پہ click کرو یہ اوپر جو بنا ہوئے ٹھیک ہے جیسے آپ نے databases پہ click کیا اب یہاں پہ آپ کے پاس آگیا database name database name میں database بنا دیتا ہوں for example mydb mydb click کرنے کے پاس direct کرو create okay so یہ دیکھو اس side mydb has been created wait okay ہو رہا mydb create ہو گیا so this is how you can create database اب database کے بعد tables لکھو table create name لکھو گے اور create کرو کتنے columns on اس table کے اندر تو آپ کی وہ بن جائیں گے so this is how you can create databases but دوسری side پہ میں کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی SQL کے through database کو create کر سکتے ہو تو میں واپس php myadmin میں جاتا ہوں اور ادھر میں آتا ہوں SQL کے اندر ٹھیک ہے اب SQL میں آ گیا ادھر آپ نے database کو create کر کر نا through through queries اور آپ کو ہر جگہ پہ obviously یہ zem تو آپ کو goe provide کر رہے جیسے میں نے goe کے through database create کر دی mydb تو but اگر مجھے کہیں query کے through لکھنا پڑتے تو میں لکھوں گا وہ بڑا simple ہے اس کی آپ queries کو یاد بھی کر سکتے ہو چیزوں کر سکتے ہو create database name میں رکھ دیتا ہوں test one for example test one یہ میں database create کر دیا go یہ دیکھو test one database آ گیا this is how you can create database with query ٹھیک ہے اور جیسے ہی میں اچھے کور چیز اس میں کر تا ہوں ایک better approach آپ کو دکھاتا ہوں database create کر نے کی so better approach یہ ہوگی کہ اب test one ہے نا میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں create database test one اگر میں کرتا ہوں اب میں کرتا ہوں test one دوبارہ create ہوگا نہیں ہوگا test one آپ کا او چیز نہیں ہو رہی وہ آپ کو کہہ رہا exist تو اس سے آپ کو error بچنے کے لیے آپ اس کو پتا کیا کر سکتے ہو ادھر آپ اس کو کرو جو better approach ہوتی ہے وہ obviously اس کو کر لیوگے create database if not exist test 2 اور اس کو میں کروں گا تو میرا یہ بن 2 آگیا so یہ جو ہے create database if not exist as 2 کہ database کو create کرو اگر وہ exist نہیں کرتا اس طرح آپ database کو create کر سکتے ہو سو آپ نے دیکھ لیا database کو create آپ اس طرح کر سکتے ہو ہمارا جو پہلا part create database cover up ہو چکے this is how you can create database with ui b or with sql ki command b now how you can delete or drop database تو ہم آپ سب سے پہلے میں بتا ہوں کہ delete drop کس طرح کر سکتے تو میرے پاس یہ سارے databases آگئے ہیں میرے تو میں آجاتا ہوں test 2 کے اندر جو create کی ہے میں نے اگر آپ نے اس database کو ختم کرنا ہے with gui تو آپ کس طرح کرو گے operations میں جاؤ گے یہ drop the database click ok yellow drop ہو گیا database has been gone اب ہم بتاتا ہوں کہ آپ نے database کو sql کے through کیسے remove کرنا ہے sql میں آئے اور sql میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لکھا drop database اور database کا name let's see میں کہتا ہوں test1 جو میرا database ہے میں اس کو remove کرنا ہے test1 یہ کی جا go yellow test1 چلا گیا database has been removed so this is how you can delete database ٹھیک ہے تو یہ second part بھی جو تھا ہمارا database create کرنے کا drop کرنے کہ یہ ہمارا ہو گیا اوکے so اب ہم آجاتے ہیں create table پہ ابھی تک کسی کو question anyone till now اگر clear ہے تو yes لکھو اگر clear نہ ہو تو نو لکھا کرو اگر clear ہو تو yes لکھا کرو okay so ہم اس کو start کرتے دوبارہ ٹھیک ہو گیا اب ہم آجاتے ہیں how you can create table in a database i create let's say my database create کر رہا ہوں my php my admin tha اس دوبارہ گیا میں کہتا ہوں create database اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں college college صحیح ہے اور if not exists college by چیز میں دیکھو گے کہ میں نے if کو بڑھانی لکھا not کو بڑھانی لکھا haven کہ میں نے پہلے بڑھا لکھا تھا تو یہاں پہ پہ چیز کلیر ہو رہی ہوگی کہ اس کی sql کی commands are not case sensitive یہ چیز mind میں رکھنا sql کی commands are not case sensitive کہ آپ کو بڑا ہی لکھنا ہی آپ کو چھوٹا ہی لکھنا ہے but recommended طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی SQL کے keywords ہیں جیسے create if exist database کوئی بھی keywords ہیں ان keywords کو آپ capital letters میں لکھو but اگر آپ اس کو smaller میں بھی لکھو گی تو یہ run کریں گی so یہ ایک چیز آپ مائنڈ میں رکھنا ہو اب میرا database بن چکا ہے یہ college name سے یہ آگیا college this is my database اب ہمیں کہتا ہوں create how you can create table تو اب create table کس طرح کر سکتے ہو ادھر میں create table کا نام بناتا ہوں student student یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کس کے ناثروں number of column میں اس میں دو کر دیتا ہوں اس کا نام ہے اور اس کی id ہے اس کی class ہے for example number of column 3 کر دیئے یہ میں نے بتا رہا ہوں how you can create table with gui تو آپ نے student new table name لکھا number of columns لکھے create کیا یہ لو create بن گیا اب ادھر آپ اس کے نام لکھو گے اور سب کچھ کرو گے ہر کے column کا name اور چیز آگے لکھو گے ٹھیک ہے for example میں ادھر کہہ دیتا ہوں name ادھر نہیں student id student id name class ادھر integer میں نے کر دیا type integer ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے کر دیا where care اور اس class کے اندر بھی کر دیا where care ٹھیک ہے length 11 کر دی میں نے اس کی length 255 اور where care کی length بھی 255 default ابھی میں کچھ بھی نہیں رہا دی default بھی کیا ہوتے ہیں یہ constraints ہوتے ہیں basically default اور یہ سب کچھ null بھی constraint ہے تو یہ ہم آپ کو بات بتائیں گے در میں نے لکھا بھی ہوگا default یہ دیکھا null اور default لکھا ہو ہے تو ہم اس کو بتائیں گے آپ کو بھی okay so اس کے بعد میں اس کو زیادہ further on نہیں کرتا دیکھتا ہمارے پاس یہ ساری چیزیں آ جائیں گی but اس کو ابھی نہیں دیکھتے ہیں ہم اس کو create کر دیتے ہیں save کر دیتے ہیں so okay so یہ save ہو گیا یہ ہمارے پاس table بن گیا ہے یہ دیکھو table آ گیا ہے ٹھیک ہے but now ایک دوسرا طریقہ آپ کس طرح database کے اندر table create کر سکتے ہیں وہ ہے sql کا طریقہ so وہ کیسے چیز ہو گیا آپ کی ادھر آپ لکھو گے create table if not exist ٹھیک ہے if not exist آگے کیا لکھو گے table کا name so table کا name for example میں نے student لکھ لیا تھا ہی دھر میں آب ہی دھر کر دیتا ہوں teachers ٹھیک ہے میں ایک نیا table کا name create کر رہا ہوں so if table if not exist teachers اب کیا کرنا ہے اب کرنا ہے teacher کے آگے columns کون کون سے آپ کی آئیں گے اس کے اندر تو columns کا سب سے پہلے لکھتے ہیں name اور اس کے بعد id اب میں کہتا ہوں teacher id teacher id یہ column کا name ہے اور اس کی آگے type کیا ہے integer ٹھیک ہے اور اس کے بعد لکھ دیتے ہیں teacher کا name ہے تو t name کر دیا t name column کا name ہو گیا اور اس کی type ہم نے کیا کر دی where care 255 آگے میں core column کا name میں add کر دیتا ہوں teacher کی class کیا آپ پڑھاتے ہیں for example یہ subject لکھ دیتا ہوں so subject کر دیا so subject کے اندر اس کا بھی where care so where care میں جو لکھ رہا ہوں یہ آپ سمجھلوں کے string کر رہا ہوں میں string ہے where care جو ہے 255 ٹھیک ہے اور یہ چیز ادھر آگئی اچھا اب میں نے یہ چیز کر دی na create table teachers is not exist اگر میں اب اس کو go کرتا ہوں یہ دیکھو teachers کے نام کا table create ہو گیا یہاں پہ اگر میں اس پہ click کروں گا تو یہ دیکھو team table t id ایک column آگئے teacher id teacher name اور subject so this is how you can create table with gui and with sql یہ چیز کلیر ہوئی okay so ہم نے ابھی تک کیا چیزیں دیکھ لیا ہے اس کے اندر how you can create database create table and drop database ٹھیک ہو گیا okay so before going towards this constraint part میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں کہ how you can drop our turncate table ٹھیک ہے تو یہ بڑا simple part ہے اس کے اندر بھی same commands ہیں آپ نے صرف ان کے key words چینج کرنے ہیں for example میں کہتا ہوں یہ student والا table ہے اور ایدر میں for example اس کے اندر نا college کے اندر ایک table create نیا کرتا ہوں تو what i am gonna do is create a new table تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں student test ٹھیک ہے student test کر دیتا ہوں میں student test کر دیا okay اور اس کے اندر میں column کر دیتا ہوں ایک کر دیا دو column کر دیا for example okay so ادھر میں نے کر دیا dd اور ادھر s کر دیا اور اس کو بس اسی go کر دیا save یہ بن گیا so یہ دیکھو اب اس کے اندر ایک اس true test کے نام کے بھی column آگیا ہے اور اس کے اندر tfd ہے اچھا اگر آپ نے اس کو delete کرنا اب ایک table کو so this is how you can delete table آپ نے آنا ہے more میں اور اپنو نہیں operations ہے operations میں اور operations میں آنے کے بعد ادھر دیکھو آپ کے پاس یہ options آرہے ہیں trincate table delete the table means drop the table and empty the table means drop the from تو ابھی میں delete the table کرنے لگوں تو میں delete the table پہ click کروں گا and ok کر دوں گا so یہ دیکھنا true test نکل چلا گیا یہاں سے true test remove ہو چکے اچھا اب آپ ایک چیز دیکھنا میں جتنا بھی کچھ کر رہا ہوں میں وہ اگر SQL کی command کے through کر رہا ہوں یا اگر میں اس کو ویسے کر رہا ہوں GUI کے through تو اس کی ایک command console کے اندر run ہو رہی ہے تو آپ اس کو یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو سو یہ دیکھو ہارے ابھی میں نے کیا کیا ہے true test کو یا drop table کس کے اندر سے college کی اندر سے جو college ہے اس کے اندر سے کیا remove کیا ہے میں نے stu test تو یہ چیز سمجھ آئی ہے اس سے پہلے یہ کیا وارکار اور یہ پوری ہر چیز آئی تو اس طرح بھی آپ اس چیز کو کر سکتے ہو خیر اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ drop table اور اس در کیسے سرنا کر سکتے for example میں نے یہ teachers والا table drop کرنا ہے تو میں SQL میں آوں گا ادھر اور table اور table کا name simple میں دھر لکھ دوں گا اب میرے یہاں پہ table کا name کیا ہے teachers تو drop table اور teachers کر دیا جیسے میں گوگو پہ کلک کروں گا سو دیکھو teachers کا table deleted ہو چکے ٹھیک ہے یہ drop table یہ میری command تھی this is how you can delete tables اور اور اگر آپ نے turnicate table کرنا ہے تو turnicate table کا مطلب جی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس for example اب یہ students ہے تو student کے اندر میں نے کوئی چیز اگر انٹر کرنی ہے میں آؤں گا insert کے اوپر insert میں دیکھو student id مجھ سے پوچھ رہے ہیں میں اس کی value کہہ دیتا ہوں one name کہہ رہے ہیں son اور class آتا ہوں براوز میں تو میرے پاس دیکھنا یہ آگیا یہ میرا table بن گیا پہلا کیا آیا one hasan ai آگیا اب اگر میں اس کو turnicate کرتا ہوں اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی اس کے اندر دس ہزار بھی ایک entry ہے لیکن اگر اس table کے اندر دس ہزار entries بھی ہوں گے تو اس ترنicate کر سکتی ہے وہ تو آپ empty the table کرو گے turnicate automatically turnicate ہو جائے گا but اگر اس کو ascal کے through turnicate کرنا چاہئے وہ ایسے کریں گے کہ وہ میں آتا ہوں اور میں اس کو آکے کرتا ہوں turnicate minute تو یہ turnicate آگیا turnicate یہ آگیا turnicate کے اندر آکے میں نے کیا کیا اس کو table table کا name کیا تھا میرے والے students name آگیا turnicate کا جیسے میں اس کو go کیا پوچھ رہا ہوکے تو یہ turnicate ہوگئے اچھا میں browse میں آتا ہوں اب دیکھو یہ خالی ہوگیا دوبارہ پہلے اس میں حسن تھا اب یہ خالی ہوگیا کلیر ہوا turnicate کیا ہوتا اگر data empty کرنا ہے یا delete کرنا تو اس طرح آپ delete بھی کر سکتے اور empty بھی کر سکتے ہو تو یہ basic commands ہیں ان کوئی run کر سکتے ہو اوکے ہم نے اس کے اندر main چیز پڑھ تھی کہ turnicate duplicate table بھی کھلیا اور اس کو سکتے ہو تو یہ بڑی تھوڑی س important چیز ہے آپ وہ چیز دیکھ نا constraints آپ apply کر نا اگر آپ جی ui کے ثرو تو آپ بڑے simple apply کر سکتے ہو کہ جب آپ data table کو بنا رہے ہوتے ہو آپ اس وقت بتا سکتے کس column نے primary کی ہو ہے کس unique ہو نل values نہیں جائیں گی تو یہ سب چیز کر سکتے ہو بڑی ایم کنو شو کہ آپ اس کو sql کی commands کے ثرو ایسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے to sql for example میں ادھر ایک نیا database create کرتا ہوں تو php my item میں آگیا sql میں آیا تو میں اس کو create database اور create database کے اندر جا کے میں کرتا ہوں foodpanda let's say foodpanda کر دیا اور foodpanda کا create database کر دیا یہ میرے پاس foodpanda آگیا اور اس کے اندر میں جا کے اب table اپنے create کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں create create table if not exist اور اس میں میں کر دیتا ہوں سب سے پہلے food یا کر دیتا ہوں user تو ok so user ان کا اپنا ہے تو ہم اس user keyword کو use نہیں کر سکتے so create table if not exist customer ڈھیک ہو گیا تو اس کو جیسے ہی میں create کروں گا customer ok 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 yaar میں یہ کر رہا ہوں پاگل ہوں تو اس کے اندر ہم اس کو پہلے customer name بھی بتانا ہوگا تو ہم customer کے column بتا رہے ہیں اس کے اندر column add کی تو میں آپ کو پہلے جو ہیں اس ہی اندر کر دکھاتا ہوں پہلے تین جو ابھی کر کے دکھاتا دکھ دکھتا 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 ہوں کہ یہ not runnel نہیں ہو سکتی not uh یہ تھا i guess ٹھیک ہو گیا ایک منٹ جو جائے گی جائے گی اس کا سائز دے رہا ہوں اور یہ بھی جائے گی not null ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد میں کر دیتا ہوں email 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 کے اندر کہہ دیتا ہوں میں where care اس کی type اور 255 255 اس کی data type ہوگی کہ ہم نے کس طرح کا data enter کرنا اس column کے اندر اور اس کے بعد میں اس کو اچھا میں کچھ نہیں کہتا آپ اس کو simple unique بھی لکھ سکتے ہو یہ دیکھو نا آپ کے پاس unique آگیا بڑا میں اس کو unique یہاں پاس کر دوں گا email تو آپ اس طرح ہاں بھی اس کو پاس کر سکتے ہو تو یہ چیز ہو گئی اب اگر میں اس کو run کرتا ہوں تو میرے پاس کوئی error آنا چاہیئے یہاں پہ میرے پاس یہ تین columns بننے چاہیئے جس کے اندر جو first ہوگا وہ not null اور primary کی ہوگا اس کا constraint دوسرا name not null تیسرا where care unique ہوگا اس کو میں adder کرتا ہوں اوکے یہ بن چکا ہے food panda کے اندر کسٹمر column بن چکا ہے کسٹمر کے اندر تین آئر نام بن چکے ہیں cid name email structure دیکھیں گے تو structure کے اندر یہ دیکھنا primary کی بن چکا ہے بن چکا ہے primary کی اوکے میں میں نے اس میں کیا بولا تھا کہ not null نہیں ہونا چاہیے ایسی کہا تھا primary کی کو تو یہ دیکھو null no means کہ یہ not null نہیں ہے آپ اس میں null value add نہیں کر سکتے name کو میں not null کی null value add نہیں کر سکتے but email کو میں not null نہیں کیا تھا unique that means آپ unique نہیں add but not null value add میں نے type جو لگائی تھے type آگئی ہے structure میرا یہ ہے اب اس میں insertion کر کے دیکھتے ہیں insertion اس کے through آج پڑھ نہیں نہیں کیونکہ dml کا part ہے ہم کل پڑھیں گے تو insert کو میں در سے کر لوں گا اس طرح so ادھر میرے پاس آرہ value add one let say where care کے اندر میں add کرتا ہوں name کے اندر hassan اور email کے اندر add کرتا ہوں let say aaa enter ہو گیا اب ایک اور چیز یہاں پہ دیکھنا اگر میں کوئی چیز بھی add نہیں کرتا first والے میں اور ادھر میں ادھر بھی aaa ہی add کرتا اب کیا ہوگا ادھر میں two کرتا ہوں تاکہ مجھے آپ کو یہ چیز دکھانی ہے go کروں گا یہ دیکھو کیا کہ رہا ہے error کیا آیا mysql set duplicate entry aaa for key email اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے email کو unique کر دیا تھا کہ email کے اندر آپ کی ہر value اس column کے اندر unique ہوگی کوئی چینج کرنا ہوگا اچھا میں values add کرتا ہوں اب میں email کچھ نہیں لکھتا اس میں میں دوبارہ ccc لکھ دیتا ہوں اس کے اندر میں نے کوئی value add integer کے اندر میں run کرتا ہوں مجھے ایک اور error آئے aaa different ادھر آرہی چیز اوکے یہ بھی مجھے بتا رہا یہ دیکھو دوسرا اس نے add نہیں کیا صرف ایک add ہوگا ہے حسن aaa میں دوسرا جو add کر رہا تھا add نہیں رہا تھا اب میں insert کرتا دوبارہ اس کے اندر کوئی value add نہیں کرتا اس کے اندر میں کر دیتا ہوں علی اور اس کے اندر میں add let say میں کر دیتا ہوں نشمار اوکی سو یہ دیکھو روس نے insert کی ہے بھر اس نے اس کے ساتھ incorrect integer value مجھے بتا دی ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو جاتا ہوں تو براوس کے اوپر جا کے میں دیکھتا ہوں تو اس نے کیا کیا یہ دیکھو جہاں پر میں نے zero value نہیں دی تھی تو default اپنے سے zero value add کر دی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو null value اس میں null value نہیں آ سکتی تو اگر null value نہیں آئے گی تو اس طرح یہ چیز آپ کی possible ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا تو ہم ان columns کو remove بھی کریں گے اور اچھا اس اس کے علاوہ آپ columns کو add کس طرح کر سکتے ہو ہم وہ بھی دیکھتے ہیں columns کو add کس طرح کر سکتے ہو but میں آپ کو چیز دکھا کرتا ہوں تو foreign key کی ہوتی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں so ابھی تک کسی کو question foreign key کی کی سمجھ رہی ہے clear چیزیں کیا ہیں آپ نے کیسے کو implement کرنا ہے foreign کی کو چیزوں کو یہ سر نو کی اکی سو primary اور foreign کو ہم use کی کرتے ہیں اکی ٹھیک ہے اس difference پہ ہی آپ رہتے ہو اس difference پہ ہی آکھ آکھ کرتے ہیں سو ادھر جب ہم اس structure میں جائیں گے نا structure کے اندر یہ cid کا golden key بنی ہوئی ہے نا so that means یہ foreign key ہے یہ column آپ foreign کی ہے so ہم database کے اندر ایک ایسا column چاہیے جو کہ uniquely identify کر پائے ہر ایک entity کو ہر ایک row کو uniquely identify کر پائے تو جو آپ کا column uniquely identify کر سکتا ہے نا آپ کو ہم اس کو primary کی بنا دیتے ہیں now اس primary کی کا کام کیا ہوتا ہے تو میں نے یہ food panda بنایا تھا نا اب یہ میں نے customer add دیا customer کے اندر میں نے cid کو add کر دیا اب میں ایک core column بنانے لگا میں بنانے لگا column اس کے اندر food panda food panda table بنانے لگا food panda create table table and create table کرنے کے بعد میں اس کو کرنے لگا ہوں order for example میں اس میں کرتا ہوں create table order order کے اندر میں add کرنے لگا ہوں values order id order id اور اس کا نام رکھ دیتا ہوں integer اور primary key پرائیمری کی ہو گیا اب اس کے بار میں کرنے لگا c id c id کیا تھا میرا customer id customer id اچھا میں ادھر ایسے c customer id کے لگا میں اس کو اور چیز یہاں پہ کر سکتا ہوں user id کر دیتا ہوں ٹھیک ہے so user id میں کر لے لگا ہوں تو user id اور اس کے اندر میں نے کر دیا for example integer اور اس کو میں کچھ نہیں کرتا ابھی میں اس کی فوراں کی اس پہ apply کرتا ہوں اور last میں کر دیتا ہوں content let's say میں یہ add کر دیتا ہوں content کیا ہے اس کا content کو میں کر دیتا ہوں where care کر دیتا ہوں string نہیں کرتا text نہیں کرتا so where care 255 اور اس کو میں کر دیتا ہوں not null کہ یہ آپ کی اچھ اب ہم نے user id کو foreign کی بنانے user id کو foreign کی جب میں بناؤں گا تو میں کیسے بناؤں گا دیکھنا میں simple نیچے آؤں گا میں لکھوں گا foreign کی کس کو میں نے foreign کی بنانے اس user id کو so میں دی لکھوں گا user id user id and اچھا ادھر میں کیا لکھ رہا ہوں references references کا مطلب کیا ہے user id کس کی reference کر رہی ہے user id i have reference کر رہی ہے کس column کے اندر سے ہمارے کس table کے اندر سے food panda کے اندر جو ہمارا table ہے customer یہ کر رہی ہے customer کے اندر ایک table ہے جس کو کہتے ہیں customer id ٹھیک ہے یہ اس کو reference کر رہی ہے تو اس کو میں کر کے ایسے کروں گا میں اس کو run کرتا ہوں تو یہ مجھے کیا آنا چاہیے error نہیں آنا چاہیے ایک minute س ٹھیک س ٹھیک آ اوکے س اگر میں اس کو اس طرح run کروں ابھی create table وہ میرا خیال ہے username کی وجہ سے کر رہا تھا ہاں تو اب ہو گیا اچھا اب یہ آ گیا food کے اندر oid user id content ٹھیک ہو گیا اچھا اب اس کے اندر میں کچھ insert کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں insert اس میں order id one ہے user id اچھا user id ادھر دیکھو کیا آ رہا ہے میں نے اس کو foreign چیز سمجھنا ذرا میں نے اس کو ابھی foreign کی بنایا تھا اوکے سو اوکے میں نے اس کو foreign کی بنایا تو اب میں اس کے اندر خود کچھ add نہیں کر سکتا i have to choose from the customer id تو میں جیسے اس پہ drop down کروں گا تو میرے پاس customer id کے اندر کیا پڑا ہو گیا ادھر customer میں دیکھنا ذرا یہ customer والے میں میرے پاس دو customer ڈی پڑی ہوئی ہیں ایک یہ zero customer ڈی ہے ایک one customer ڈی ہے سو یہ دو customer ڈی ہے اس میں میں code ڈی کرتا ہوں customer ڈی سو اس میں میں insert کرتا ہوں اور insert کرنے کے بعد میں اس میں کر دیتا ہوں 3 اور یہ در میں کر دیتا ہوں let's say hh کر دیا اور یہ در میں نے کر دیا resh اوکے سو اس کو میں نے go کیا اب میرے پاس customer ڈی میں structure میں جاؤں گا تو یہ دیکھنا structure browse میں جاتا ہوں اوکے سو یہ دیکھنا میرے پاس اب 3 آگیا 013 علی حسن hh رشماعیل a resh یہ میرے پاس چیز آگئی اوکے اب میں اس کو جاتا ہوں food کے اندر food میں جب میں نے میرے پاس یہ 3 آئی ڈی ہیں oid user id content اب میں نے اس کے اندر کچھ بھی addition کرنی ہے میں insert پہ جاؤں گا میں oid 1 تو کر رہا ہوں order id 1 کر رہا ہوں بس user id کو میں جیسے ہی جا رہا ہوں میں کچھ بھی click نہیں کر پا رہا because it's foreign کی تو مجھے اس کو دیکھو مجھے ان میں سے کچھ چوز کرنا ہے تو اگر میں اس حسن کو چوز کرتا ہوں تو یہ اب اس کے اندر سے customer کے اندر سے حسن کو لے کے آئے گا تو مجھے در content کرنا ہے let's say میں کہتا ہوں pizza میں نے یہ چیز ایڈ کر دی میں go کروں گا اب یہ چیز اس میں آ جائے گی اب یہ browse پہ آ گیا اب یہ browse میں دیکھنا so 1 user id 1 اور pizza content 1 یہ user id کس کی ہے user id اس کی ہے اس حسن کی ہے یہ food والے کے اندر تو میرے یہ چیز ہے اور میں اگر structure میں جاؤں گا تو structure میں جا کے دیکھنا کہ یہ o id تو primary کی ہے بٹ یہ user id foreign کی ہے یہ دیکھو اس کے اوپر یہ grey سی چاوی بھی آ رہی ہے so this is called foreign کی اس کی آ گئی اور اس طرح آپ اس چیز کو کر سکتے ہو اس کے علاوہ اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ہوگا کیا food میں آ گئے ہاں ٹھیک ہے تو آپ یہ کو آپ کی foreign کی آپ کے پاس ادھر آ گئی ٹھیک ہے ہم واپس ادھر گئے اب میں اگر اس کے اندر آ کے یہ food والے column کو delete کرنا چاہتا ہوں تو مگر میں ادھر اس کو ادھر آ کے کہوں گا کہ drop table food okay so drop table کسٹمر کسٹمر یہ مجھے کسٹمر کو میرا خیال ہے ڈلیٹ کرنے نہیں دے گا کیوں ڈلیٹ کرنے نہیں دے رہا دیکھو cannot delete اور update اور parent row of foreign کی constraint fails تو جو فارن کی ہماری لگی ہوئی ہے فوڈ کے اندر کیونکہ اگر ہم کسٹمر کو ڈلیٹ کریں گے تو کسٹمر کی ساری انفرمیشن جو کسٹمر آئیڈی ہے وہ تو فوڈ کے اندر foreign کی as a foreign کی use ہو رہی ہے تو وہ کسٹمر کے اندر جو بھی انفرمیشن اگر وہ ہی delete ہو جائے گی تو فوڈ کے اندر جو ساری foreign کی ہے یہ user id ہے یہ بھی یہ تو ختم ہو گئی اس کا information کسٹمر سے آ رہی ہے تو یہ کرتی ہے آپ کی foreign کی کام clear ہوا آپ کے data کو کس طرح وہ manipulate کرتی ہے آپ کے data کی redundancy کو ختم کرتی ہے کہ آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ آکے اس کو shift کر سکتے ہو اس کو compare کر سکتے ہو وہاں سے اٹھا data یہاں پہ لے آو instead of کہ آپ ہر ایک data کو دوبارہ duplicate کرو duplicate کرو آپ اس کا reference دے کہ آپ data کو ادھر بھی use کر سکتے ہو کھلیر ہوا مارا کافی در یہ clear ہو گیا okay so پیچھ رہا گیا check default auto increment تو یہ بھی simple چیز ہے check کے اندر کیا ہوتا ہے میں کو دکھا دیتا ہوں so میں آگیا food panda کے اندر اور میں let say آگیا ایک منٹ اس میں کر رہا تھا ہاں ٹھیک ہے تو میں اس کے اندر جب آگیا تو آپ اس میں apply کیا کر سکتی ہو میں در کر سکتا ہوں check تو check کے اندر آکے آپ کیا کر رہے ہوتے ہو age let سے میں کر دیتا ہوں age ہے میری to age کو آپ کر دیتے ہو six سے بڑھاؤ مطلب آپ نئے table create کر رہے ہو نا تو نئے table کے اور child کے اندر میں column row بناتا ہوں name کی اور اس کو میں کر دیتا ہوں where care اور care کے اندر پر دیتا ہوں میں اس کو اسی رہنے دیتا ہوں نیچے میں کر دیتا ہوں age age میں کر دیتا ہوں integer اور integer اچھا integer کے اندر اب میں نے یہاں پر check apply کرنا ہے اب check کے اندر میں کیا کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں check age check کو age میں کر کے اس کو ہی اپلائی کر سکتا ہوں میں اس کو نیچے کر سکتا ہوں تو check age کیا اکتر نہیں چاہیئے age less than aap you greater than 6 and and کر دیا age enter than 70 ٹھیک ہے سو آپ کے پاس یہ چیز آگئی اوکی اب اگرس اس کو ایرر نہیں کو دینا چاہیئے کیا کہہ رہے ہیں تو چاہیئے ایرر อื چاہی쳐 ایرر اگر ابھی بھی یہ کیوں ایرر دے رہا ہے اس میں چیک کرتا ہوں ایک منٹ مجھے اس کا سنٹیکس یاد نہیں آرہا چیک می اسکل کمانڈ چیک کنسٹرینٹ چیک کنسٹرینٹ یہ چیز ہے چیک کنسٹرینٹ آپ نے اپلائی کیا اور اس کے آگے آپ لکھ دیا کنسٹرینٹ کا نام رکھ کے بھی آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا یہ دیفالٹ نل آپ نے کر دیا آپ اس کو ادھر سے یہ اس طرح بھی کر سکتے ہو اور ادھر وائز ہم اگر اس کو بھی کر دیتے ہیں اور یہ چیز یہ میں نے اس کو کریٹ کر دیا اور اگر یہ اس سے کریٹ ہو جائے گا نہیں کریٹ کیوں نہیں ہو رہا یار کریٹ ٹیبل وائر کیر ایج اس طرح اس نے ہونا تھا کریٹ تب سے وہ پرابلم اس لیے کر رہا تھا تو اس کے اندر آکے اگر میں سکل کے اندر کروں گا سکل کے اندر کروں گا میں کیا میں ادھر لیٹس یہ کر دیتا ہوں آلٹر کرنا پڑے گا مجھے یہاں پہ سب سے پہلے اوکے میں آلٹر کے اندر آپ کو کر کے بتا دیتا ہوں آلٹر کے اندر ہم اس کو کر کے دکھائیں گے آلٹر کے اندر ٹیبل کر دیا اچھا اب اس کے اندر ہمارے پاس کنسٹرینٹس کون سے رہ گئے ہیں ایک چیک رہ گیا ہے چیک کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر آپ کو اس میں کوئی بھی کنڈیشن ایڈ کرنی ہے ان وہ کس طرح کرتے ہیں وہ بھی آلٹر کے اندر کرتے ہیں آہ آٹو انکریمنٹ اگر آپ کر دو گے تو اس کا کیا ہوگا کہ وہ آپ کا آٹو اب فر ایزمپل میں کر دیتا ہوں اس کو آٹو انکریمنٹ کر دیتا ہوں کو کر دیا ہو اگر کوئی بندہ اس کو آٹو انکریمنٹ اس میں ایڈ نہ بھی کرے گا تو آٹو ایڈگئی آٹو انکیمنٹ ہو جائے گا ہر ایک انٹری کے بعد وہ ایک بڑھتا جائے گا so this is called ا کو اک olursہ بیٹس کنڈیشن ایک دیتا ہوتا ہے اور سیکنڈ کے ہنڈینٹ دو گنسٹرینٹ ہے وہ اپکا ٹیفال کنڈینٹ ہے so ٹیفال کنڈینٹ اپ نے آپ کوئی ویلیو ایڈ نہیں کیا آپ وہاں پہ default constraint لگا کے آپ اپنی کوئی value لگا دیتے ہو کہ اگر کوئی بندہ کوئی value add نہیں کلتا تو اس کی جگہ پہ default value آ جائے گی ٹھیک ہے تو جیسے میں نے primary key کا constraint add کیا تھا دوسرے constraint add کیا تھا آپ simple ایسے ہی default constraint بھی add کر سکتے ہو check والا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں یہ کچھ constraints ہوتے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتے ہیں بٹ آپ وہ documentation سے دیکھ سکتے ہو بٹ میں لی آپ کے 90% یہی use ہوتے ہیں سو جی آپ کے constraint ddl کے اندر use ہوتے ہیں اب آپ کے پاس ہی جاتی ہے یہ altered table کہ آپ نے column کو add کیسے کرنا ہے delete کیسے کرنا ہے modify کیسے کرنا ہے اور کسی بھی constraint کو remove اور add کیسے کرنا ہے تو وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں add column کی اس طرح آپ کر سکتے ہیں add or delete simple ہیں بس add column کے اندر کیا ہوتا ہے کہ same add کا keyword use ہوتا ہے delete کے اندر drop کا keyword use ہوتا ہے ٹھیک ہے اب add column so میرا customer والا یہ ہے نا so i'm gonna here اور اس کے اندر میں for example customer والے کے اندر میرے پاس column کون کون سا تھا یہاں یہ food والا ہے food والے کے اندر میرے پاس کون کون سا column ہے content ہے تو میں content کو delete کرتا ہوں یہاں سے so i'll سب سے پہلے میں ایک add کرتا ہوں column so میں اس کے اندر add کیا کرتا ہوں address add کرتا ہوں تو میں کیا کروں گا اس کے اندر alter alter table میرے پاس کون سا ہے table کا name لکھتا ہوں بس اب سے پہلے table اور اس کا name میں لکھنے لگا ہوں food table کا میرا name name food ہے اور اس کے اندر میرے پاس چیز آ رہے گی کیا اس کو کہے گئے ہیں add add column add column آ گیا اور اب column کا name رکھنا ہے میں نے تو column کا name رکھ دیتا ہوں address اچھا اب column کا name میں نے address رکھ دیا اور اس کے بعد مجھے اب کیا کرنا ہے اس کی type دینی ہے تو میں نے بتاتا ہوں where care 255 ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں کہہ دیتا ہوں یہ چلو یہ not null نہیں ہونا چاہیے یہ not null نہیں ہونا چاہیے یہ میں نے کام کر دیا اب اگر میں اس کو go کرتا ہوں تو میرا ایک column create ہو جائے گا مگر food میں آتا ہوں اور یہ food میں دیکھنا یہ address آ گیا میرا column create ہو گیا but now i can i want to delete this column تو مجھے کیا کرنا ہے مجھے کچھ میں نہیں کرنا بھائی مجھے simple پچھلی command کو delete repeat کرنا ہے تو میں کروں گا alter table food اچھا بھائی صاحب میں drop کر دوں گا تو drop column drop column کے اندر میں آکے کیا کروں گا صرف drop column کا name لکھوں گا address اگر میں اس کو کرتا ہوں اب میں اس کو کروں گا run اب میں واپس جاتا ہوں food کے اوپر اور دیکھنا اس کا column has been dropped deleted so this is how you can add column and drop column اور اگر آپ ادھر سے کرنا چاہ رہے ہو کسی column کو add اور drop تو آپ اس ادھر سے بھی بڑا سمپل کر سکتے ہو آپ ادھر for example structure میں آتے ہو اور یہ چیز ہے باقی کھر ادھر آئے food کے اندر تو ادھر سے آپ آکے اس کا add کر سکتے ہو ایک column کو ادھر اس کی جگہ بنی ہوتی تھی i dont think so ادھر گئی ہو جگہ اس کی یہ ہے ہاں ادھر سے آکے column آپ create کوئی بھی table آپ create کر کے تو آپ اس کو add کر سکتے ہو اور اس کے بعد اندر جا کے تو آپ particular ایک column کو بھی add کر سکتے ہو کسی ادھر سے آکے اوکے تو یہ چیز ہے ہماری ہوگئی add column delete column آپ کس طرح کر سکتے ہو modify column کیا ہوتے ہیں اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ کو add اور delete جہاں پہ آپ لکھ رہے تھے وہاں پہ آپ کو modify لکھنا ہے تو difference زیادہ نہیں ہے میں اسکل میں آیا اور میں ادھر کرتا ہوں alter table food اور food کے اندر میں آکے کرتا ہوں food میرا where care تھا میں اس کو ٹیکس میں convert کرتا ہوں تو میں کرتا ہوں modify modify column so modify column کر دیا میں نے اور اب میں اس کو کرنے کیا لگا ہوں میں name بتانے لگا ہوں اس کو name میرا کیا ہے تو name تھا میرا content اور اس کو اب میں کرنے کیا لگا ہوں integer نہیں text so چیک ہی ہوگا نہیں ہوگا ہو جائے گا اوکے اگر میں food میں آتا ہوں اب جو میرا یہ content pizza ہے اگر میں اس کے structure میں جاؤں گا تو یہ دیکھنا یہ text ہو چکا ہے یہ پہلے کچھ اور تھا اگر میں اس کو دوبارہ change کرتا ہوں same کو change کرتا ہوں اور اب آپ مجھے بتانا کہ یہ text میں دوبارہ اس کو where care کرتا ہوں same چیز کروں گا same چیز کیا کروں گا alter table ٹھیک ہے alter table اور کتنے minute رہ گئے ہیں پیچھے 5 minutes ہو جائے گا ہمارا cover up ہو جائے گا alter table اور اس کے اندر میں کر دیتا ہوں food food کے اندر modify modify کے اندر آکے میں نے کر دیا column اوکے so column ہے میرا modify کے اندر column کو میں نے کرنا ہے tent اس کو میں نے کرنا ہے where care اور 255 اور اس کو میں نے کرنا ہے not null اوکے create کر دیا میں دوبارہ food پہ گیا اس کا structure دیکھا اب یہ دیکھو دوبارہ where care ہو گیا so this is how you can modify your content اب اس کو اس کا نام بھی change کر سکتی ہو اس کے اندر سے اس کو primary key بنا سکتی ہو not null کر سکتی ہو سب کچھ آپ اس کے اندر apply کر سکتی ہو یہ table structure relational view آپ اس کے اندر سے یہ دیکھ سکتی ہو تو کیسے اس کا آپس میں relation کیا ہے تو جیسے ہی foreign key constraint تھا تو یہ foreign key کے حساب سے بن رہا ہے تو یہ آپ کے پاس یہ چیز آگئی structure کی last میں ہمارے پاس کیا چیز تھی add or remove constraints تو add or remove constraints آپ کیسے کر سکتے ہو بڑا simple ہے جہاں پہ آپ modify اور column کر رہے تھے اب اکس پر آپ کر لوگے constraint کر لوگے اوکے اوکے سو constraints ایک منٹ اوکے اوکے سو constraints کیسے آپ کروگے apply میں فر ایکجامپل ادھر آجاتا ہوں اور میں نے اس کے اندر آپ نارچانل لگایا تھا تو وہ میں کھرتا ہوں میں کھرتا ہوں alter alter table table کے اندر میں کر دیتا ہوں food food کی آگے میں جا کے کر دیتا ہوں add add konsstraint میں نے کرنایا ہے تو add اور میں کھنسٹرینٹ اب add کر رہا ہوں فر ایکجامپل تو تو ادھر میں کر دوں گا constraint تو میرے پاس خود وہ آ جائے گا یہ constraint آ گیا add constraint اور اس میں میں نے کر دیا کس کے اوپر میں نے constraint apply کرنا ہے میں کر دیتا ہوں unique اور unique constraint میں نے apply کرنا ہے for example content کے اوپر content کے اوپر میں نے unique constraint apply کر دیا تو اس کو جب میں سے کروں گا یہ میرا content کے اوپر unique constraint apply ہو چکا ہے تو اگر آپ نے اس کو delete کرنا ہے تو آپ نے جو یہاں پہ یہ add constraint کیا ہے یہ والا آپ اس کو drop constraint کرو گے اور آپ نے جو بھی constraint drop کرنا ہے آپ اس کو کرو گے تو آج easily ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طرح بھی در سے کر سکتے ہو خیر یہ food آپ کا ہو گیا اب آپ ادھر pizza میں آو گیا تو یہ آپ کے پاس دیکھو یہ unique آپ کا جو content ہے یہ بسکلی آپ کا unique ہو گیا ہو گیا ہے یہ دیکھو نا unique آ رہا ہے اس کے اوپر یہ اب unique ہے یہ تو اس طرح آپ اس کو کر سکتے ہو اوکے سو یہ آپ کا اب ہمارا ہو گیا whole ddl part how you can create database drop database and create columns drop columns alter columns modify columns constraints کیا ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کی ہو گئی ہیں anything else جو آپ کو لگ رہا ہے کہ cover up ہونے والا رہ گیا کوئی question اس چیز کے لیٹے dml ہم کل کریں گے کہ insert کیسے کرتے ہیں crud کے applications جو ہوتی ہیں insert update delete وغیرہ یہ ساری چیزیں تو جو اس کا part تھا database کا اور وہ چیز کا کہ آپ اس کو create کیسے کرتے ہو چیزیں کرتے ہیں ddl کا part data definition وہ ہم نے بھی کر لیا اپدے ویٹ ویٹ